مدہ سنم کے ساتھ ساتھ میں جوڑا گاس شرائی ساتھ میں جوڑا نزول لینڈ پھر اوقاف لینڈ پھر کسٹوڈین لینڈ اب ارگیشن لینڈ یہ سارے لینڈ جو ہیں یہ سارے لینڈ روز جو ہیں ان لینڈ روز کے دوران ایک عام آدمی آرام کی نیند نہیں سو سکا ہے پچھلے ایک نئے سال کے پہلے دن سے جو شروعات جمہو کشمیر میں ہوئی ہیں اس دوران دوزر چلا دوزر کا ڈر چلا دوزر کے سامنے مضاحمت بھی جلی اور دوزر کے دوران گرفتاریاں بھی ہوئی اور سرکار کے بیانات بھی آئے اپوشن کا رجحان بھی دیکھنے کو ملا انہی رجحانات کے بیچ میں سرکار بازابتہ طور پر بتاتی رہی کہ کسی غریب کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا پانچ مرلے آٹھ مرلے دس مرلے تو وہ غریب کے ساتھ چھوڑا نہیں گیا اس کو یا چھیڑا نہیں گیا یہ زمینی حقیقت ہے جس سے آنکھ بند نہیں کی جا سکتی ہے حکم حاکم جو کچھ بھی ہو زمینی سطح پر اس کے بالکل مخالف نظر آ رہا ہے اور پچھلے اٹھالیس گنٹوں میں سین اگر منسپل کارپریشن کا معاملہ جو ہے یہ اور سر چڑھ کے بھول رہا ہے سین اگر منسپل کارپریشن بازابتہ طور پر پوسٹر یا یوں کہیں حکم نامہ نصب کرتا ہے اور یہ نصب کرتا ہے دودھ گنگا کے کناروں پہ دودھ گنگا پہ قبضہ کرنے والوں پہ اور دودھ گنگا پہ قبضہ کرنے والوں پہ الزام ہے الزام نہیں حکم حاکم ہے منسپلٹی کا حکم ہے کہ فوراں خالی کریے ورنہ ہم خالی کریں گے آپ نے نہیں کیا تو ہم کریں گے یہ دودھ گنگا کی کہانی بہت پرانی ہے اور اس دودھ گنگا میں لمبے بہت سا دودھ نہ بھی بہا ہو لیکن پانی بہتے بہتے اب خوشک ہو چکا ہے دودھ گنگا صرف نام ہے وہ دودھ گنگا والی نہر یا فلڈ چینلہ بچی نہیں ہے یہ سارا کچھ معاملہ اور اس سارے کے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا پرسوں ہی سین اگر میں الطاب بخاری سے لے کے مہبہ مفتی نے بتایا تھا مہبہ مفتی نے تو افغانستان کی تشبیح سے دی تھی اور الطاب بخاری نے سین اگر کے حالات دیکھتے ہوئے بتایا تھا کہ ہم سین اگر کو افغانستان کندھار بنے نہیں دیں گے سین اگر میں الطاب بخاری کا یہ بیان لیکن اسی پارٹی کے میئر جو ہیں ان کے آفس یعنی جنیائید متو کے آفس سے یہ حکم نامہ نکلتا ہے اور اب یہ حکم نامہ کس کا ہے کیا یہ میئر کے دفتر سے نکلا ہے یا کمیشنر کے اور پھر شہر کا مالک کون یہ ہمارا آج کا مدہ اور اسی مدہ پہ سیدھا ہم سین اگر چلیں گے فیصل بھی میرے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں ملک یاکو مجھے بی جے پی سے جوائن کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی میئر سین اگر یہ مجھ سے جوائن کیے ہوئے ہیں قادری صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ سر آپ ذرا ایک سکنٹ رکھیں فیصل سے میرا پہلا سوال ہے فیصل یہ جو فلنڈ چینل ہے یہ جو دودھ گنگا ہے آپ نے دیکھا ذرا ہمیں بتائیے اس پر کون کون سی سرکاری عمارت ہے کہاں کہاں سے کبزہ ہے دیکھیں بلکل اگر ہم دودھ گنگا کے پاسے مذہب میں جائے تو دودھ گنگا تو پیر پنچہ رینج سے آتی ہے لیکن برزولہ پہ اس کو ڈیورٹ کیا گیا ہے بیمنا کے طریقے جس کے لئے نوٹس ایشو کی گئی ہے ایس ایم سی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آلوچی باغ سے لیکیچ حدبال تک جو بھی انکروچمنٹ سے اس نہر پہ ہے نالے پہ ہے ان کو ساتھ دن کے اندرہ ہٹانا ہے لیکن آگر وہیں پہ دیکھیں وہیں پہ قریبا ساتھ ڈپارٹمنٹس کے گورنڈمیٹ آفسیز وہاں پہ بنے ہوئے لائیسی کی بات ہو جے کی پی سی کی بات ہو فنڈس دپارٹمنٹ کی پی ڈی ڈی کا ریسیونگ سٹیشن بنا ہے ایس ایم سی کا ٹرانس پورٹ گیارڈ بھی وہیں پہ بنا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بھی اکھاس کرے گا ایس جی ای کی بات پہ تو ان کے بھی وہاں پہ دکانات بنے ہیں کمپل ایکسز بنے ہوئے سیم ویسے ہی صورتحال وہاں پہ بھی دورگندہ کی ہے ایک اور سوال اب ہم نے آپ کو کل اسائن کیا تھا آپ فلڈ کنٹرول میک میں کے پاس جائیے وہاں کے چیف انجنر سے پوچھئے کہ کیا ہے یہ ان کی چینل ہے فلڈ چینل ہے یا نہیں کیا بتایا انہوں نے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے ڈپٹی میر صاحب بھی سن لے اور بی جے پی کے جو ہمارے ساتھ لیڈر ہے ملک یاکو وہ بھی سن لے دیکھیں کل جیسے میں وہاں چیف انجنر صاحب کے پاس گیا تھا وہ میٹنگ میں تھا تو وہاں پہ ان کے ٹیکنیکل آفیس تھے اس نے میں نے کہا کہ اس طریقے سے نوٹس آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں جو یہ نالا ہے جس کے لئے نوٹس گئی ہے وہ یہاں ریجسٹرڈ نہیں ہے دودھ گنگا ہم نے آج سے ساتھ سال پہلے برزولہ سے ہی بیمنا کی طرف ڈیورٹ کیے تو یہ جو نالا ہے یہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے چیف انجنر صاحب سے ہمیں پتا چلا کہ یہ باقی سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کے لئے اب نوٹس ایشو کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس وقت اس پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے انٹر زمین جو نہیں ہے یہ نالا ہمارے انٹر ہے حالانکہ تین مہینے سے اس پہ کام چڑھ رہا ہے اگر ایس ایم سی نوٹس جو سامنے آئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ریسٹوریشن اور انڈ ریجونیشن کرنی ہے دودھ گنگا نالے کی تو سب سے پہلے ہمیں بات کے لئے اگر دودھ گنگا نالے کو اپنی اصلی شکل دینی ہے تو سب سے پہلے وہ پورا زمین نکالنے چلی 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 بہت شکریہ فیصل وقت کم ہے آپ سے تفصیل سے بات بات میں کریں گا آپ سے اجازہ آپ جائیے اپنا کام کریے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا تھوڑی سی اپنی تفصیل ملک یاکوب صاحب بی جے پی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب ملک صاحب اگر آپ تک آواز آ رہی ہے تو ذرا سنیے گا ال جی صاحب کہتے ہیں کہ کسی غریب کو نہیں چھیڑا جائے گا پانچ مرلہ دس مرلہ جس کے پاس ہوگا یہ فلڈ چینل جس کو اب آپ بتا رہی ہے اب آپ یہ یاد آگیا ہماری انتظامی ہے خوب اس پہ تو کوئی سٹارٹ میں چھتہ بل کی بات نہیں کریں گے ہم آلچی باگ سے بات کریں گے خاکروب کالنی ہے اس پہ خاکروب کے پاس دو مرلہ پانچ مرلہ اس نے لیا ہے تو چھیڑا تو پہلے غریب کوئی جا رہا ہے نا بڑے کس کو چھیڑا جا رہا ہے آسانم صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ال جی صاحب ریمی کی بات بار آپ نے بیان میں کہا کہ پانچ دس مرلے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا یہ ایڈیویسٹیشن کا نہیں اندروں نے جو ملک ہو رہی ہے جو یہاں پر غریبوں کے ساتھ چھیڑ چھڑڑ ہو رہی ہے اور اس کی نشان بھی ہونے چاہیے کیونکہ ال جی صاحب کا آرڈر یہ زبان سے زبانی بھی آرڈری ہوتا ہے ایک سی ایم یا ایک لیپن بیورڈر زبانی کہتا ہے کہ گریبوں کے ساتھ نہیں چھڑا جائے گا اور پوری بات بات پارٹی ساتھ میں پہنچا دوں گا پارٹی پہنچا جائے گی پارٹی جو ہمارے ہائے آفشہ ہمارے پارٹی لیڈرشپ ہے وہاں تک پہنچا ہوگا لیکن دودھ جو مسئلہ ہے یہ بہت سارے غریب لوگ ہیں رکیے 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 ذرا سنیے ایل جی صاحب تک آپ نے بات پہنچا نہیں ہے پہنچا رہے ہیں ہم بھی ہیں یہ پچھلے چوبیس گنٹوں میں اکتالیس خواتین کو وہاں سے بلڈ پشن چڑھا ہے وہ ہسپتال پہنچے ہیں جو وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں اکتالیس فورٹی ون اگر ان میں سے دو چار مر گئی ایک مر گیا آدھا مر گیا اس کا ذمہ دار کون بلکہ اس کا ذمہ دار یہ منسپنٹی کا جو کمیسر صاحب ہے اس کا ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار میئر ہے اب رکیے جو میر صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو میر صاحب جبتی میر صاحب جبتی میر صاحب ذرا سنیے آپ سن لیا آپ نے میر سے بات کا ان کو فون ہم نے فون کیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا ہم نے میسیج کی انہوں نے کہا we will let you know ان کا میسیج ہو واپس آیا we will let you know ذرا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے شہر کا مالک کون کیا ڈپٹی یہ میر صاحب ہیں بابای شہر میر صاحب ہیں یا کمیشنر صاحب میر صاحب کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں کسی کو نہیں چھیڑے جائے گا صاحب مجھے صاحب صاحب مجھے تھوڑا سب تیس سیکنڈ دے دیشے تیس سیکنڈ بولیے جی یاکور صاحب ذرا بتائیے صاحب چیکنڈ دے دیشے صاحب صاحب میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک سیٹینڈ کا ہیٹ جو ہمارا لیپنٹ گاؤنر بانوشنہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ گریبوں کے ساتھ نہیں تو کمیشنر صاحب اور میر جو ہمارے سوال اتنی ہٹم زمین کیا ہے ایسے دیوار گراتے ہو لوگوں کو دی چلیے میں میں آپ دوبارہ آپ کے پاس دوبارہ آپ کے پاس میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا یہ ڈپی میر سب پردیس قادری صاحب پردیس قادری صاحب شہر کا مالک مالک کون شہر کا بابای شہر کون کیا یہ کمیشنل صاحب ہیں یا میر صاحب کیونکہ میر صاحب کا صبح 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 ٹویٹ یا ہے بیان جو آئے کوئی کسی کے ساتھ پھر یہ آرڈر کون نکال رہا ہے جی دیکھیں آہ میں آہ کانونی بات آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آرڈر نکلا ہے یہ پابلک نوٹس نکلی ہے یہ انہوں نے پریس میں شائع کر دی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو نوٹس بھی ہے مگر یہ سارا سار گلت ہے ایڈپور منصفل کارپوریشن ایکٹ اس میں بازار کا جب یہاں پہ تین سو ستن کی منصوبتی ہوئی جب ری آرگرنیگیشن ایکٹ بنا اس میں ایمنٹس ہوئی اس میں ترمیمیں ہوئی ہمارے سیکشن میں کئی سیکشن ترمیم ہوئی اس میں یہ ایک سیکشن ترمیم ہوا سیکشن چالی بازار کا یہاں پہ کمیٹی کمیٹی کی جائے کمیٹی کا نا ایجیکٹو کمیٹی کمیٹی رکھتا رہا اور بعد الیکشنیٹی کے اور کمیٹی کو کامیٹی کو کامیٹی بھی کیا مگر یہ جو ہمیں ایکٹ بھوڑ رہا ہے جو کی نیا ایکٹ ہے جو ہمارے ہوم مینٹر صاحب نے ایریکشن دی کے شائع کر دیا ہے جو ہوم مینٹر صاحب نے آپ دیکھیں اس کی مائلیکشن ہو رہی ہے اس میں بازار سے یہ لکھا ہے کہ جو بھی کامیٹی مینٹر ہوگے یہ یہاں کی ایکٹیٹو کمیٹی کو جسائل کرنا ہے ان کو دسکر کر رہا ہے اور اس میں ہوس کی کنکرانی سونی چاہیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھیرکشی اتنی بڑ گئی ہے اتنی حق سے نکل گئی ہے کہ یہاں پہ یہاں کے والد بن گئے ہیں یہاں پہ وہ انگریٹو کا راج چلانا چاہتے ہیں مگر ہم ایسا نہیں ہونے تھے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ٹوٹمی کانون ڈیلیگل ہے میں آپ کی وصادر سے اپنے کمیشن صاحب کو بولنا چاہتا ہوں اگر میں یہ بات گلت کرنا چاہتا ہوں میں سرے ہم آپ ہی ماؤگو کا پیش پیجے لوگوں سے اگر آپ نے گلت کیا ہے ایکٹی کی وائلیشن کی ہے تو آپ بھی مادیا لوگوں سے جن لوگوں کو آپ نے پریشان کیا جن لوگوں کو آپ نے سنکو پہ ہی گلت پریشان سے جن کے آج سہت پہ اثر پڑی ہے جن کا آپ نے بھی ڈیلیگل چالیز خواہ تیم جن کا ہائی پیشن ہوا ہے ہم اپنے کمیشنر صاحب سے بولتے ہیں کہ ہم گلت اگر بورمیٹا کیا آپ نے گیجٹ میں شاید کرتا ہے آپ وقعیے پھر گھر سہ کر رہے ہیں آپ کے افسر نمط کر رہے ہیں آپ کے افسر اپنے اوہدو کا نا جاید استعمال کر رہے ہیں نا جاید فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے اوہدو کا میں آپ کے پاس آج آؤں گا واپس آؤں گا الکاف دارسا میرے ساتھ موجود ہے سیول سوسائٹی سے یہ بلانگ کرتے ہیں دارسا آج آپ کی انتظامی کے ساتھ میٹنگ ہے مدہ کیا ہے اس میٹنگ میں مدہ یہی ہے سلام سلام پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں مدہ یہی ہے کہ جو یہاں اریکشن کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک آرڈر نکلنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ غریب ہے جن کے پاس دو چار مرلے تین مرلے ہیں ان کو ریایت مرلے ہیں ان کو ریایت ملنی چاہیے اور دوسرے جو اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے دکان دار ہے جو ٹیکس پی چاہیے ملسپل کورپریشن کی طرف سے جا رہا ہے ان کی طرف چاہے لیبر کمیشنر کے وہ بازت ریجسٹر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک چھوٹ ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے دوسرا ایک چیز یہاں میں پرنیل صاحب کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ان کا کمیشنر ایک ملتا ہے ان کا میر دوسرا بان مجھے بتائیے اگر ان کا کل میر کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو مجھے سر نوٹس کر جتنا میر ذمہوار ہے یہ کیا کرتے ہیں وہاں مجھے بتائیے ان کے پاس میڈیا ہیں میر کمیشنر بھی کمیشنر بھی کمیشنر ایکٹ کے حساب سے وہ کرے گا اور میں چاہتا ہوں جتنا میر ذمہوار ہے جو جو آج کل جو کار پیٹر سو ان کو بھی آپ ذمہ دعا رہیے یہ مجھے دوسرا مجھے چیز کہنا چاہتا ہوں ہم یہ نہیں کی جو بھی انکروش منٹ جو بڑے گونز جو نے انکروش کیا ہے جن کے پاس چار سو چار سو پان سو نہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ ان کو نہیں چھوہ جائے ان سے بازر ملک یاکوب میرے ساتھ ایک تھیوری سینہ گر میں یہ بھی چل رہی ہے کہتے ہیں یہ صاحب کچھ بی جے پی کرا رہا ہے کیونکہ بی جے پی آگے ملک سب آپ کے لئے سوال ہے لوگ کہہ رہے ہیں سنیے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کرا رہی ہے تاکہ لوگ بعد نکلیں اور بی جے پی والے ان تو کہیں کہ چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک سمپتی بی جے پی گین کریں ووڈ سرکار ہیں ہاں لیکن ایڈمیسٹریشن میں ایڈی ساتھ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم میں نیچے جو ہمارے جمع جلانے والے آپ سرس ہیں جس میر ساتھ سمیت میر ساتھ گورنمنٹ حصہ ہے جب کی کلی آرڈر ہے گریبوں کے ساتھ نہیں چھڑا جائے سوال یہ سوال ہے لیکن لوگ کہتے ہیں لوگ لوگوں کی بات کر رہا لوگ کہتے ہیں یہ بی جے پی کروا رہی ہے تاکہ لوگوں کو بی جے پی کا ووٹ جائے لوگوں میں کہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد وہ سمپتی گین کریں ووٹ بیک گین کریں کیا یہ لوگوں کو اگر سرکار آپ کی ہے تو پھر سرکار ایسے آپ سرکار کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی زبانی بولنے سے تو کچھ سرکتی لیکن دیوار گرانے سے کوئی ہوگا دیوار گرانے دیا ایک نیورس بنا دیا آپ لوگوں نے جیسے ہمارے سوپی یوسیپ ساں ہمارے سینئر لیڈر ہے اس کا اپنے کبز میں لیا گورنمنٹ میں ٹھیک ہے اگر اس کے پر جو سینئر لیڈر ہے لیکن لیکن صاحب کو آپ کی پسند سرک گزار کرنا چاہتا ہوں لیکن صاحب آپ کا جو کہنا ہے یہ آرڈر ہے گریبوں کے ساتھ نہیں چھڑا جائے گا پرویز صاحب پرویز صاحب لیکن صاحب چھڑا نہیں جائے گا ملک یاکوب نے ایک اور اجزام لگا کہیں بیوروکریسی اس میں کورپشن تو نہیں کری ہے کیونکہ کسی بڑے کو نہیں چھیڑا گیا بڑا جو ہے بڑے کو نہیں چھیڑا گیا اسی میں اگر ہم دیکھیں بٹمالو میں اسی دودھ گنگا میں اسی کنال میں بڑے کمپلیکس ہیں وہاں پہ سرکار کا کمپلیکس بھی ہے پولیس ٹیشن بھی اور دوں ہم پولیس بڑے وہ لیں گے جب لوگ ان کو چنکے دے گے اسی بنی میں کب وہ یہ چیزیں کر سکتے آپ جو پتائے کہ میں نے کہا یہ یہ ہٹلر راج کبھی چلاتے یہ سارے چیز ہٹلر بن کے جتما میں جو آتا ہے جو کر دیتا ہے ہم اس کو کبھی ہونے نہیں پاوالی ہو رہی ہے کچھ میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس پہ سوال سوسیٹی کو آگے آنا چاہیے آگے کہ لوگوں کے فاندرمندل میں پاوال ہو رہے ہم بھی یہ شہتے ہیں کہ یہ دیموکریسی جو ہے زندہ ہو مگر یہ لوگ جو افسر لوگ ہیں یہ پہ راج چلاتے ہیں اپنا راج چلاتے ہیں اپنے ہی قانون خود بناتے ہیں اور جو قانون سلیتان نے بنایا جو قانون یہاں کے پارنمیٹ میں بنایا جس کو یہ جیجٹ میں شائع کرتے ہیں یہ افسر نہیں ہے یہ انہوں نے خود نکالا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں جن پہ یہ ظلم ہو رہا ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے علی چی باغ سے اگر آپ نکلیں گے جہاں سے برزولہ سے ہوتے ہوئے جب یہ کنال جاتی ہے اب کنال تو ہی نہیں اس کو کہیں نام نشان نہیں ہے صرف وہ جو ہے یہ میری بنایے گئے ہے وہ پہ جو ان دپارٹنٹس کو لینڈ اس سمیں ایویلی کیا گیا وہ جہاں سے جو آئیر اثار کی انہوں نے کئے ہے انہوں نے کمیشنر سیکرٹری نے آرڈ دکالے ہے انہوں نے جو ڈی پیار ہے اپروپ کیے ہے انہوں پہ خانچہ لگا ہے سنکار کا پیسہ لگا ہے آپ بتائیں آپ ایک ووٹیپیٹیشن کے ذریعے کیا صاحب کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے منصور کورپیشن میں کلیشتر ہے یہ کسی پرسنا پرسنا اٹاک نہیں پرسنا اٹاک نہیں پرسنا اٹاک نہیں الطاف صاحب کہاں کتنا ڈر ہے لوگوں میں اس وقت کیونکہ مجھے لگاتار صبح ایک آدمی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یہ سب پولیٹیشن کرا رہے ہیں یہ پولیٹیشن اور ادمنسٹریشن کی ملی بغت چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ریلیف ملنا چاہے جو یہ آرڈر جو جیسے ہمارے ہومنسٹر صاحب نے جو وعدہ بن رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکتے جو آرڈر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے وربلی 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 آرڈر نہ چلنا چاہیے کیونکہ لوگ اس گھروں سے پریشان میں نے سامان بھی وہاں سے نکال ہے اس لیے جو ریلیو آتا ہے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا جو بڑے گونز ہے ملک یا ایک بڑے آدمی کا نام بتائیے بڑے آدمی کا جس کو آپ نے ڈیمالش کیا ہو جمعو میں ایک آدمی کا ڈیمالش کیا ملک یاکوب سامن صاحب میں ایک بار پھر ریپیٹ کر آؤ ہوں یہ سرکار گریبوں کی سرکار ہیں اور گریبوں کے ساتھ ہیں میں ایک بار پھر بولوں گا ڈیمالش کیونکہ کیا ڈیچ آدم صاحب یہ آدم صاحب ایک میں دے دی دی جی میں گریست ٹیوی کی بہت ساتھ ساتھ روکش کروں گا کی جو ڈیچ افس رہے چاہے وہ کمیش صاحب کیون ہو یہ ہمارے میر صاحب جو جو سینہ میر ہے یہ پیسے کمانے کے چکر میں لوگ کو ڈاک تو نہیں کو ہے اس کو دیکھ نی ضرعت ہے لگی کیونکہ سرکار تک غریب اس ساتھ چھڑا جائے گا اور میرے آدم صاحب سرکار کا غریب ایس چیز نہیں آج خود 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 راما ایس ایس ساتھ بردی لوگوں کو بتایا کہ غریب کے ساتھ نہیں چھڑا جائے گا مگر ایس سیشن کی طرف سے کوئی ایس دستا دے سارے عام شاہ نہیں ہوا ہے آئے گراؤن پہ علاج بتاؤ نا کیا ہے کیا کوئی افارن مرض ہے اس کا علاج کریں یا کچھ اپنا مرض پیدا کیا ہوا ہے یہ ہم بھی ہم بھی اگر یہ کہ رہے ہے اگر بارسی جو مرکز میں سرکار ہے اگر وہ یہ دوندورہ پیٹ رہی ہے کہ گراس رو دیموکری سری نگر شہر میں کشمیر میں زندہ ہے یہ تو دیموکری کو خجوا جا رہا ہے ان افصور دوار ہے چلیے 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 ملک یاکو بہت شکریہ پرویز کادری صاحب بہت شکریہ اور الطاف صاحب بہت شکریہ محمودہ شہر کا کشمیر کا اور کشمیر سیناغر کے اس مدے میں اس میں سرکار کا جو حکم ہے جس میں بتائی گیا کہ غریب کو نہیں چھیڑا جائے گا لیکن جو پوسٹر لگے ہیں اس میں چھوڑا نہیں جا رہا ہے اور ہر غریب کے گھر پہ پوسٹر لگتا ہے اور سیناغر کے اس حراقے سے خبر ہیں کہ لیکن اس بلڈ پشل سے کسی کا برین سٹروک ہو سکتا ہے کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اس سرکار کے اس پوسٹر اصل کہانی جو ہے وہ ملائی جو ہے جو دکان پر لگائی تھی پھر وہاں اس کو مکھی بیٹھی تھی وہ ملائی جو ہے وہ معاملہ سین اگر مونسپل کورپریشن نے لگایا ہے اور اب پلہ جارنے کی کوش کری جاری ہے سب آپ بتاتے ہیں اوپر سے لیکن حقیقت جو ہے سسٹم میں فیلئر ہے تو اس سسٹم کے فیلئر کو کون بچائے گا ہم بتاتے ہیں تو سرکار تک بات کائنات کی رہی مرسی اور مدے میں اور بھی مدہ رہیں گے لیکن ابھی دیجئے کا اجازت رکھیں اپنا خیال میرے پروگرام کے پروڈوسر رہی شاہد رکھیں خیال اپنا اللہ حافظ